آج کی ایکسرسائز نمبر ایٹ میں ہم آپ کو الیپٹیکل وارٹر ٹائنگ کی کیپسٹی گیلنس میں نکالنا سکھائیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس طرح کا الیپٹیکل وارٹر ٹائنگ ہے یہ اس کی ٹنکی ہے ٹائنگ ہے ٹھیک اس ٹائنگ کی جو سائزز ہیں وہ یہ ہیں یہ الیپٹیکل ٹائپ کا ٹائنگ ہے جس کی ویٹ جو ہے پانچ فٹ ہے اور ہائی تین فٹ ہے اور اس کی لیندھ ایٹ فٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم چلیں کیلکولیٹ کرتے ہیں اچھا اس کا الیپٹیکل وارٹر ٹائنگ کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا والیوم جو ہوتا ہے برابر ہوتا ہے پائی اے بی ایل اچھا اے جو ہے وہ اس کی آدھی ویٹ ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو بی ہے وہ ہم ہائیٹ کا آدھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور لیندھ جو ہے وہ پوری لیتے ہیں ٹھیک اچھا اب اس کو ایک ایک گیلن ایک یو ایس گیلن جو ہے آف وارٹر برابر ہوتا ہے ایک یو ایس گیلن آف وارٹر برابر ہوتا ہے 3.785 لیٹر ٹھیک ہے اچھا اب وارٹر کی جو دینسٹی ہوتی ہے یعنی کہ ایک کیوبک فیٹ آف وارٹر برابر ہوتا ہے 28.3168 لیٹر یعنی اس کی جو وارٹر کی دینسٹی اگر ہم فٹ میں نکالیں تو وہ ہوتی ہے ون کیوبک فیٹ وارٹر برابر ہوتا ہے 28.3168 لیٹر ٹھیک ہے اب چلے ہم آپ کو کلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں اچھا اب جو یہ سائزز ہیں جو پانچ فٹ ہے اس کا ہم نے آدھا لینا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم نے اے سے شو کیا ہے ٹھیک ہے وٹ کو آدھی ہے تو اے برابر ہے پانچ فٹ کو ہم نے تقسیم کیا دو سے یعنی کہ ڈیوائٹ کیا اس کو ہم نے دو سے تو ٹو پائنٹ فائی فٹ آیا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ہم نے ہائٹ کو بھی ہم نے آدھا لینا ہے اس کو ہم نے شو کیا ہے بی سے تو بی سائز نکلا جا تین فٹ کو ہم نے ڈیوائٹ کیا ٹو سے تو یہ ہوا برابر ون پائنٹ فائی فٹ کے آگیا ٹھیک ہے اچھا ایل جو ہے لنس کو ایل سے ہم نے شو کیا ہے تو لنس کو ہم نے پوری لیا آٹھ فٹ ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے ان سو ویلو کو ہم نے فارمولے میں رکھا والیوم برابر ہے پائی اے بی ایل ٹھیک ہے اب پائی کی ویلو ہوتی ہے 3.1416 ملٹیپلائی بائی 2.5 کیونکہ ہم نے اے جو نکالا ہے 2.5 نکالا ہے ملٹیپلائی بائی 1.5 کیونکہ جو ہم نے بی ہے وہ 1.5 فٹ نکالا ہے اچھا اس کی جو ایل ہے لیندھ وہ آٹھ فٹ ہے آٹھ فٹ ٹھیک ہے اب اس کو جو ہم نے سم کیا تو یہ آیا نائنٹی فور پائنٹ ٹو فور ایٹ کیوبک فیٹ ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کیا اس کی جب کیپسٹی نکالیں گے تو یہ جو والیوم آیا ہے اس والیوم کو ہم دنسٹی سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارا آنسر لٹر میں آ جائے گا ٹھیک اب کیپسٹی برابر ہے والیوم انٹو دنسٹی والیوم ہم نے یہ نکالا ہے نائنٹی فور پائنٹ ٹو فور ایٹ ٹھیک ہے اور اس کو ملٹیپلائی ہم نے کیا ہے اس کی دنسٹی سے دنسٹی یہ یہاں پر دیوی ہے ٹونٹی ایٹ پائنٹ تھری ون سکس ایٹ اس کو جو ملٹیپلائی کیا تو اس کا آنسر آیا ٹو سکس سکس ایٹ پائنٹ ایٹ زیرو لٹر یہ لٹر آ گیا ٹھیک ہے اب اس کی کیپسٹی ہماری اس ٹینک کی پوری آ گئی ہے اب اس کو ہم نے چینج کرنا ہے گیلن میں اچھا اچھا ایک یو ایس گیلن برابر ہوتا ہے تھری پائنٹ سیون ایٹ فائیو لٹر تو اس سے اس کو ہم نے ڈیوائٹ کر دیا یعنی کہ ہم نے جب گیلن معلوم کرنے کے لئے لٹر سے جب نے گیلن بنایا اس کو ہم نے کیا کیا جو آنسر آیا تھا لٹر میں ٹون سکس سکس ایٹ پائنٹ ایٹ زیرو کو ہم نے تفصیم کیا یعنی کہ اس کو ہم نے ڈیوائٹ کیا تھری پائنٹ سیون ایٹ فائیو لٹر میں ٹھیک ہے اب ڈیوائٹ کرنے کے بعد جو اس کا آنسر آیا گیلن میں سیون پائنٹ سیون دیرو فائیو گیلنس آیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے راؤنڈ فیگر میں لے لیا یعنی کہ سات سو اس کی کیسٹی اس ٹینک کی نکلی سات سو گیلن اس کی کیسٹی آگئی یہ یعنی کہ سات سو گیلن میں یہ فل بھرا ہوا ٹینک ہے ٹھیک ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ایکسرسائز جس میں ہم نے آپ کو اس کی کیپسٹی گیلن میں نکالنا سکھایا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ اس کی اس کیلکولیشن کو سمجھیں اس کی پریکٹس کریں آپ اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں اور اپنے جاننے والوں کو بھی جو ٹیکنیکل سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں اور وہ بھی اس کو دیکھیں اس کی پریکٹس کریں اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں آپ کے ایک سبسکرائب اور لائک سے ہماری حمد افضائی ہوتی ہے اور آپ کو سکھانے کا حوصلہ ملتا ہے اچھا یہ جو سارے سائزز ہیں یہ فل ٹینگ کے ہیں لیکن اگر وارٹر ٹینگ بنانے کے لیے اس کی کیپسٹری نکالنا ہے اور اس کے سائز وغیرہ آپ کو جاننا ہے تو اس کے لیے اس میں تھوڑی سی الگ کلپریشن ہوتی ہے جس کے لیے اگر آپ ہم سے کانٹیک کریں گے تو اور آپ ہم ہماری حوصلہ افضائی کریں گے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو آپ سے سبسکرائب کرائیں گے تو ہم بھی لامالہ آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے تو آپ ہم سے وہ ایکچول سائزز بھی ہم آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جو ہم آپ کے واتسپ نمبر پر آپ کو ہم بتا سکتے ہیں شکریہ